بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خیال ہے کہ ہم لوگ کے ویلوگز ہونے چاہیے ویک میں ہم فور ڈیز مطلب یا ڈیوائیڈ کر لیں تھری ڈیز ویلوگز کے لیے کر لیں تھری ڈیز نوویلز کے لیے یا کوشش کریں گے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے رہیں تو آپ لوگ انہیں آئیڈیا دینا ہے ضرور اور یاسمین سپیشلی آپ نے کیونکہ آپ کمنٹ کافی ڈیٹیل میں کرتی ہیں تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ چینل کو گروہ کرنے کے لیے یا ہمارا چینل گروہ اس کے لیے آپ لوگ آئیڈیاز نئے ویلوگز کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگے یہ آپ ضرور بتائیے گا گھر کا وسیع کمپاؤنڈ آہستہ آہستہ بھرتا جا رہا تھا یہاں سے وہاں تک گاڑیاں ہی گاڑیاں اب گاڑ باہر سڑک پر پارکنگ کروا رہے تھے آ جہاں آنے والوں میں وہ گربہ اور مساکین نہیں تو جو ازرتاج بیگم کے بکشش لینے کے امید میں کھنٹو پہلے سے لائن بنا کر کھڑے رہتے تھے آج آنے والوں کے اپنی الگ کلاس تھی شہر کے معزز ترین افراد ہائی آفیشلز بزنس مین سیاسی شخصیات فلاہیہ داروں سے منسلک نمائیہ ترین لوگ کون تھا جو سالار کے زخمی ہونے کی تلا سن کر اظہاری امدردی کے لیے بیگم زرتاج کے پاس نہیں آ رہا تھا لیکن سب سے پہلے پہنچنے والے اس کے اپنے سگے بھائی یوسف کمال تھے اسی بات کا خوف تھا مجھے اتنے دن سے کہ ایسی کوئی حرکت ضرور ہوگی خدا کرے کہ سالار بچے لیکن حمیدی صاحب ختم ہو گئے ہیں پھانسی کا پندہ نبیل نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے بینہ کیسے تمہید کہ انہوں نے اپنے بہن سے کہا تھا گو وہ خود بھی سمجھ رہی تھی لیکن ان کے موں سے صاف الفاظ میں سنتے ہوئے ان پر بہرحال دہشت تاری ہوئی تھی کچھ کریں یوسف بھائی بہت بڑا ہی شکری کھڑا ہو جائے گا بہت بدنامی ہوگی ہماری وہ ان کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور ہوئی تھی ہماری نہیں صرف تمہاری انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور آنے والوں کی طرف بھاڑ گئے ایک بڑی آزمائش کے سامنے وہ پھر ایک بار اکیلی کھڑی تھی انہیں روزی یاد آئی انہیں انگلینڈ میں بیٹھا اپنے مانی یاد آیا خونے ناحق کے دھبے مٹانے کے سلسلہ کہیں پیچھے سے شروع تھا اور وہ بہرحال ایک پاورشف عورت ہے خود اپنی مورل سپورٹ کے لیے انہوں نے ایک بروقت یاد دہانی اپنے آپ کو کروائی باہر سب سے زیادہ شور میڈیا والوں نے جا رکھا تھا زرطاج نے لاؤنج کی کھڑکی سے ذرا سے پردہ سرکا کر باہر دیکھا اتنا حجوم انہیں سوچنے پر بھی یاد نہیں آیا کہ اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی یہاں اکٹھا ہوا ہو پولیس کی بڑی تعداد لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھی لیکن انگلینڈ چینلز کی کتنے انہوں مانندے نہ جانے کس کس کو پکڑ کر ان کے تاثرات ریکارڈ کرنے میں مصروف تھے یہ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ بلکل بھی نہیں تھا شہر میں ہونے والی ایک اور دہشت کر دی انہوں نے باہر جانے سے پہلے اپنے تعلقات کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور تیزے سے اندر کی طرف بھاڑ گی جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا ان معاملات میں دکت وقت کی اہمیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی اور باہر چلتے اس سنسنے کے اس ڈرامے سے ان کی زیادہ دیر کے غیر حاضری بھی مسلحت کے خلاف تھی سوہ تھوڑی دیر میں ان سب کے بیش تھی دل گرفتہ مایوس اور جذباتی باری باری ہر موٹ خود پر تاری کرتے ہوئے انہوں نے آنے والوں کا سواگت اپنے غام کا اظہار اور میڈیا کو تسلی دیتے ہوئے کیا سب بھی کچھ جاری رکھا لوگ مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن کم از کم وہ رول اپنا پوری طرح پلے کرتی رہے ہیں کئی سوالات نبیل کی غیر موجودگی کے بارے میں بھی اٹھے لیکن وہ پچھلے کئی دن سے شہر سے غیر حاضر تھا بزنس سے مطلق ایک معمول کی مصروفیت کسی کو بھی اس کے یہاں نہ ہونے پر اتراز نہیں ہونا چاہی تھا گیر محسوس انداز میں انہوں نے سالار کے لئے تشویر کی ظہار سے زیادہ نبیل کی تحفظ پر توجہ مرکوز رکھی یوسف کمال کی نفرت بری نگاہ کئی بار ان کی طرف اٹھی سالار آپریشن تھیٹر میں اور ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اب سب دعا کریں کہ سالار کو ہوش آجائے اس کے بعد ہم زیادہ بہتر طور پر اصل مجرموں تک پہنچ سکتے ہیں جو کوئی بھی اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا زرطار نے انہیں پڑے مضبوط لہجے میں کہتے سنا حیرت انگیز طور پر میڈیا نے انہیں زیادہ کوریج دی تھی شاید اس لئے بھی کہ ان کے تیور کسی اور بریکنگ نیوز کا اشارہ دے رہی تھی چکن کے سکن کلے والے خوبصورت سوٹ میں ان کے دمکتے ہوئی رنگت سچے موتیوں کے بہت نازک گلے میں پڑی لڑی بالوں میں لپٹا اور بیلے کا گجرہ وجود سے اٹھتے مقصود بہت دل فری مہک کمرے میں داخل ہوتی نگینہ انہ بہت رشک سے نانی ستارہ کو دیکھا اور سامنے شیشے میں دکھائی دیتے اپنے بے ہنگم وجود سے شرم کھائی پھلا کہیں سے بھی وہ لگتی تھی ان کی بیٹی کب سے رات دیکھ رہی ہو نگینہ دو تین بار بلوا چکیوں تجھے نانی نے اسے دیکھتے ہی ذرا خفقی سے کہا تھا پتہ نہیں امہ مجھے تو ابھی ابھی کسی نے کہا آپ اوپر بلا رہی ہیں تو میں دھوڑی چلی آئی ملازم میں سارے ایسے ہی ہیں یہاں کام کو ٹال ٹال کر کرتے ہیں شامہ علی بات کہاں کہ اس میں کہ ایک اشارے پر دھوڑتی چلی آئی نگینہ کے دل نے ایک تھنڈی سانس پھری شامہ کو وہاں روک کر آپ نے بڑی زیادتی کیا امہ ساری عمر کے وہی غم خار تھی میری آپ کو تو وہاں دس خدمت گزار مل جائیں گے یہاں میرا اور گیتی کا خیال رکھنے والا کون ہے اپنے بلاوے کی وجہ بھول نگینہ نے وہی دھکھڑا رویا جو اس کا اور شامہ کا مشترکہ تھا وہ نہیں چل سکے گی یہاں اس کو یہاں کے طور طریقے نہیں آتے بیکار میں سندر اور بالی کے ہاتھوں زلیل ہوگی تو پھر تو ہمیں برا لگے گا نا نانی ستارہ کے بعد سے متفق نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی پھر بھی شامہ کو یہاں دیکھنے کی خواہش زور پکڑی تھی کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے ایسے کون سے گرے پڑے ہیں جو کسی کی سنیں گے نگینہ کو اپنے مقام اور اختیارات کے بارے میں کچھ فہمی ابھی بھی باقی تھی نانی ستارہ اداسی سے مسکرائیں یہ بالی کا گھر ہے نگینہ بالی کا نہیں سندل کا اور سندل میری بیٹی ہے امہ سندل کو یہاں تک لانے والا بالی ہے ایسان فراموش مات بند یہاں پر جو بھی رہ گئے سے وہی طور و اتوار سیکھنے ہوں گے جو بالی کی ہاں رائے جائیں میری بانتو ایک طرف بیٹھ کر زندگی گزار اور کوشش کر اسی عرصے میں گیتی کا کچھ پان جائے تھیمی آواز میں تھوڑا سے اس کی طرف جھکتے ہو اس سے سمجھا رہی تھی گیتی کی پڑھائی اس کے آگے کی زندگی کوشش کر کے اسی ایک آت سال میں گیتی کو سیٹ کرنا ہے بالی صاحب کے تو سب انچے انچے لوگوں سے تعلقات ہیں کوئی اچھا مالدار شخص مل جائے تو دوسری یا تیسری بیوی بند کر بھی رخصت ہو سکتی ہے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں ساری عمر خاندانی بیویوں تو بس خانہ پوری کے لیے ہوتی ہیں جس سوچ کے ساتھ وہ گیتی کو یہاں شفٹ کرنے پر تیار ہوئی تھی اس کا آدھا کرتے رہنا ضروری تھا اب بیرل سمجھداری سے چلنا ہوگا نگینہ مجھے تیری اکل پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے گیتی کی زندگی کا سوال ہے مکورنہ میں اسے کبھی خود سے علیہ دا نہیں کرتی تب ہی تو کہہ رہی ہوں آپ خود جہاں رہیں آپ کا اثر بھی رہو گا اور آپ کو لوگ کے پیچان بھی ہے میں تو بالکل کو رہی ہوں ان کاموں میں ساری عمر پس جو ہی ہیں اکل ایک طرف رکھ کر سر پر دوڑیوں اب کیا خاک سمجھداری دکھاؤں گی نگینہ ان کے بغیر یہاں رہنے سے خوف زیادہ تھی لیکن آنے ستارہ نے اس بار بھی نفی میں سار ہلایا تو انہیں جو کیا نگینہ وہ بھی کمال تھا خود کو گرنے مات دے میں آتی جاتی رہوں گے بس تو آنے والوں پر نگاہ رکھ اتنی عمر ہو گیا یہاں اب سکون سے بیٹھ کر سوچ سمجھ سامنے لاؤن میں سے گزرتی گیتی کو دیکھ کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسے آواز دی جی وہ پاس آ کر کھڑی ہوئی دو کپ چائے بنوا کر لاؤ نیچے سے بلکہ یہیں سے کسی کو کہہ دو کوشش کیا کرو کہ خود جہاں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہو آج وہ جا رہی تھی تو ضروری تھا کہ سب کو کچھ نہ کچھ نصیت کر دی جائے گیتی ان کی بات سن کر واپس نکل آئے پھر چائے کے لئے کہنے نیچے ہی جانا پڑا سامنے خلافے تو ایک کوئی سندل نظر آئی بڑے ایسے آرام دے صوفی پر نیم دراز وہ بہت فرصت سے ٹی وی دیکھ رہی تھی آج نہیں گئی شوٹنگ پر آج کل وہ جس مصروفیت میں گھیرے رہتی تھی اس کو دیکھتے ہوئے گیتی کچھ یہاں موجودگی پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی نہیں کال کی پارٹی کے وجہ سے آج کے دن فارق رکھا تھا سوچا تھا سارا دن سونگی لیکن خود بہودی آنگ کھول گی اپنی بات مکمل کرتے ہو وہ ہلکے سے مسکرہ دی میک اپ سے صاف چہرہ سادہ سی شلوار کا میز اس عام سے ہلیہ میں وہ اتنی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی کہ خود گیتی کی نگاہ اس پر جمنے لگی بہت پیاری لگری ہو ایسے ہی راہ کرو نا ایسے وہ چونکر ہنس پری کروڑوں روپیہ لگا ہے بالی صاحب کا کون دیکھنے آئے گا ایسے ہلیہ والی اور ہیروین کو بیچارے کہیں کہ نہیں رہیں گے اپنی بات کہہ کروڑ پھر ہنسنے لگی آج کے لوگ اس طرح بات بے بات ہستی تھی گیتی نے پاس سے گزرتی ملازمہ کو پر چاہے پہنچانے کو کہا اور دوبارہ سندل کی طرف متوجہ ہوئی تم واقعی بہت خوش ہو سندل ساہر ہے کتنی لڑکیاں پہنچتی ہیں اس مقام تک جہاں میں ہوں یہ تو بالی صاحب کے مربانی ہے جو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہاں تک لیا ہے ورنہ میرا بھی الماس والا حال بننا تھا اس نے تفصیلیں اپنے خوشی کے جواز بھی بتائے لیکن وہ پھر بھی اس کی طرف سے مشکوک ہی تھی تم نے کیا ہمیشہ ہیروین بننا ہی چاہا تھا سندل سندل نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا بے وکوفی بھرا سوال کر بیٹھی ہو اور کیا خواہش پالتی زیادہ رکھ کر اس نے سوالیاں نگاہ گیتی پر ڈالی اور پھر ہانس پڑی تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے بھی خالہ فیروزہ کی نقشے قدم پر چلنا تھا جو گھر بسانے کی تمنہ میں بھری جوانی میں کبر میں جاس ہوئی اور پیچھے جیورگی خیام جیسا ناخلف جو ان کے وجود سے بھی انکاری ہے اللہ معافی ہلکے سے سر جھٹک کر اس نے ہاتھ سے کان کی لوگوں کو چھوا ہر ایک کا انجام فیروزہ خالہ جیسا تو نہیں ہو سکتا گیتی کی آواز دھیمی تھی مگر نکتہ اعتراض سلامہ تھا مختلف بھی نہیں ہوتا یہاں لوگوں کو اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا مگر دوسروں کے حسب نصب سات پشتوں تک کھنگھالے بغیر چین نہیں آتا ہے ہمارے لئے بہتر ہے کہ جو مل رہے اس پر شکر کریں بالی صاحب کے بڑے احسان ہے ہم پر گیتی دیکھنا اگلے کچھ سال میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں گے میں بالی صاحب کہہ رہے تھے کہ گیتی نے مایوسی سے اسے دیکھا سندل کی ہر بات بالی صاحب سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو رہی تھی سندل نے بھی اس کی بددلی کو نوٹ کیا سو خود ہی موضوع بدل دیا رات کی پارٹی کیسی لگی ٹھیک تھی سارے بڑے بڑے لوگ تھے انچے بزنسمن آل آفیسر حکومتی بندے بالی صاحب کے بہت زبردست کانٹیکٹس ہیں ہم کتنے ہی جانے پہ چانے لوگ نظر ہے مگر بالی صاحب نے پہلی سمجھا دیا تھا مجھے کہ زیادہ اشتیاغ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو میں بھی انجان ہی بنی رہی مگر کون تھے جو خود سے آ کر نہ ملو شوبیس کی بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کو ہے نا ہاں ایک تھنڈی سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی کہاں چلیں سندل کے بڑے دن پات فرصت ملی تھی لیکن گیتی کو نانی کی تازہ کی گئی نصیت جات تھی آج نانی واپس جا رہی ہے ان کی تیاری کروانی ہے وہ کہتے ہوئے مرنے لگی تب ہی ٹی وی پر بریکنگ نیوز کی سلائٹ دیکھ کر قدم رکے اچھا چلو پھر میں آتی ہوں سندل نے کہتے ہو اللہ پرواہی سے چینل بدلا دیکھنے تو دو بریکنگ نیوز ہیں کون سی اچھی خبر ہوگی وہی قتلو گارت بم بلاس دل بیٹھنے لگا میرا تو ویسے بھی ویکنس بھاڑی ایسا ٹائٹنگ کار کر کے وہ خود ترسی میں مبتلا ہونے لگی گھیتی نے غور سے اس کی طرف دیکھا پشلے چاند مامس نے اپنا وزن اور بھی کم کر لیا تھا تو مات کر اتنی ڈائٹنگ بیمار پاٹ جاؤ گی کام بھی اتنا کرتی ہو وہ بہن کی فکر میں مبتلا ہوئی سندل تلخی سے مسکرات دی اب موٹی ہی روائنوں کا وقت جا چکا ہے لوگوں کا ٹیسٹ بدل گیا اب تو لمبی اس لیم فرفے انگلش بولنے والی لڑکیوں کا دور ہے بالی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بڑی کمیاں میرے اندر اچھا اور خود دن میں کتنی خرابیاں اس کا احساس ہے انہیں بالی کا حلیہ یاد کر کے وہ بری طرح جھنجلائی بے فکوفی کے باتیں مات کرو روزانہ درجنوں کی حساب سے لڑکیاں آ رہی ہیں انڈسٹری میں ایک نظر کے منتظر ہوتی ہیں بالی صاحب کے جس کے وہ چانس دے دیں اس کے خوش قسمتی میں کوئی شک نہیں ہوتا سسار کو ہلکے سے جھٹکا بالی صاحب کی ہمارے میں سندل پورا دن بھی بنا روکے بول سکتی تھی بہرل انہیں تم پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے انہیں ہے سندل کے لہجہ حتمی تھا اور انہیں صرف مجھ پر انہیں تم پر اس گھر میں رہنے والے ہر شخص پر تنقید کا حق حاصل ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے وہ سب کارے ہیں جو اور کوئی نہیں کر سکتا گیتی صرف پہلے جملے پر اٹکی تھی میرے بارے میں کیا کہا انہوں نے یہی کی رات کی پارٹی میں تمہاری ڈریسنگ بلکل بیکار تھی اور تم کہیں سے بھی میری بہن نہیں لگ رہی تھی تو ان کے خیال میں تمہاری بہن لگنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا گلائمرس لکھ ہونیا چاہی تھی اور تمہارا بھی ایسا جس پہ لوگ مڑ کر تمہاری طرف دیکھیں نمائی نظر آؤ تم پورے مجمع میں سندل نے اس کے لہجے میں اچوبن کی ذرا سے بھی پروانی کی تھی جس طرح کا مجمع کل تمہاری پارٹی میں لگا ہوتا ہے اس میں نمائی نظر آنا میرے باس کی بات نہیں ہے بتا دیں نا اپنے بالی صاحب کو اس نے پوری قطیت سے کہا اور واپس موڑ گئی سو اندازہ ہوا کہ نانے خود جہاں رکنے پر راضی کیوں نہیں ہے اوپر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے ایک درست اندازہ لگایا یہ گھر ضرور سندل کہا لیکن اصول قائدے سارے بالی صاحب کے پہلی بار اسے لگا کہ وہ در حقیقت کس کی غلامی میں آنے والی ہے اور ازادی کا وہ بے فکری بھرہ دور کہیں نانے ستارہ کے چوبارے پر ہی کھڑا رہ گیا ہے آگے تنقیدیں تھی یہ پابندیاں تھی اور دھیر ساری دیلہ زاری تیزی سے سیڑھیوں چڑھتے ہوئے ایک پل کے لئے اس کے قدم تھمیں شاید اسے بھی نانے ستارہ کے ساتھ اپنے بوریا بستہ سمیوٹ کا واپس چلے جانا چاہیے ان کے خصہ و خفگی کی ذرہ بھی پرواہ کیے بغیر سیڑھیوں کے ساتھ والی دیوار پر لمبے لمبے کھڑکیاں باہر لون کی طرف کھلتی تھی گیتی کی نگاہ بس جوں ہی اس طرف اٹھی تھی اور دور تک دکھائی دیتا نیلا آسمان یہاں سے وہاں تک اتنا شفاف اتنا پورکشش گیتی کی نگاہ وہیں جمعی تھی اس نے کب آسمان کو اس انتہا تک دیکھا تھا بھلا جو کچھ سوچنے کے لئے رکی تھی اسے بھلا کر اس نے دوسری بات سوچی جواب میں چھکتی بالکونیوں والی وہی تنگ سے گلی جہاں سب کی حصے میں کان چھانٹ کے محض کھڑکی بھرا آسمانی آتا تھا بے رنگ بے کشش جس میں اڑان کے تصور ہی نہیں بنتا تھا سو اب اسے اپنے حصے کا آسمان درکار تھا چوائس اس کی فیصلہ اس کا وہ بہت اتمنان سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی نانی ستارہ نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا بہت خودمادی بھری انداز میں وہ کمرے میں آئی تھی لائیں کیا سامان باقی رہ گیا آپ کا میں پیک کر دوں وہ کہتی ہو سامنے سوفے پر رکھی نانی کے بیگ کی طرف بھڑ گی اب کوئی گھبرات کو ہی بیچہنی نہیں تھی ان کی طرف پوش کی وہ سامان بیگ میں رکھ رہی تھی جب اس کے پاس جا کھڑی ہوئی امنا بہت خیال رکھنا اب تم بڑی ہوگی ہو کوشش کرنا کہ والی صاحب سے تمہارا ٹکراؤ ہونا مسئلہ پسندی زندگی کو آسان بناتی ہے اور ہمارے طبقے کی عورت تو جیتی ہی اسی کے سہارے غرور انا اصول عزت نفس اچھی چیزیں ہیں میں خود ان سے مکمل طور پر پیچھانے چھوڑا سکی ساری عمر بیٹا مگر وہ کچھ کہتے کتے رکھی گیتی کی خوبصورت آنکھیں ان کے چہرے پر جمع رہیں نانی ستارہ ہلکے سے مسکرائیں کوئی بھی جذبہ اس وقت تک اچھا ہے جب تک وہ تمہاری طاقت ہو اسے کمزوری مت بننے دینا ورنہ وہ تم سے بہت سارے غلط فیصلے کروائے گا ایسے فیصلے جن کا پھر ازالہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا سمجھ گئی نا جی اس نے پورے اعتماد سے سار ہلایا جی اس نے پورے اعتماد سے سار ہلایا شاباش مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر وہ تھوڑا سا آگے بھڑھ کر ان کے گلے سے جا لگی ان کے کر میں وہی گہرہ سکون بھرا حساس تھا جسے شاید وہ سب سے زیادہ مس کرتی ان کے کندے سے لگے لگے اس نے آنکھ کے کونے پر آیا پانی کا کترہ چھپکے سے جھٹک کر گرایا ابھی ابھی لیگی نصیت کے بعد کمزوری نہیں دکھائی جا سکتی تھی وہ نرمی سے ان سے علیدہ ہوئی نانی اسے سب سے ضروری بات جاتا ہے سالار صاحب کا پتہ کرنے کی کوشش کیجئے گا ان کا سیل نمبر تو لگ رہا ہے کہ بدل گیا ہے وہاں گھر پر شاید افسر بھائی کا نمبر لکھا ہوگا ڈائری میں ان سے معلوم کیجئے گا ورنہ وہ بھی ذاتی نمبر نہیں ہے ریڈیو پاکستان والے دیکھو خدا کرے کہ افسر میں آئی مل جائیں سچی بات ہے کال سے دل پر گھبرہت ستاری ہے عجیب سی ایسی ویم نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پورے یقین سے کہتے ہوئے نانی ستارہ ہوئیں میری چیزیں سب دیکھ کر رکھ دیں کہیں مجھے بعد میں وہاں پریشانی ہو شامہ تو کسی کام کی نہیں ایک چیز کو ڈھوننے میں سارا دن لگا دے گی گیتی ہلکے سے ہانس پڑی پھر بھی شامہ کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے نانی جوینر ٹری میں رکھی پریٹ کو دیکھا ایک چمچہ بھر سالن جس میں ایک دو آلو کے ٹکڑے اور بھوٹی کے چند ریشے بھی چلے آئے تھے اور ایک روٹی آج اتفاق سے سالن ختم ہو گیا تھا آپ اگل نا بھی بتاتی تا بھی کھانے کے صورتحال خود بتا رہی تھی ایک تو ڈھنک سے کچھ پاک بھی نہیں رہا میں اکیلی کیا کیا کروں اپنا گھر چھوڑ کر تم لوگوں کے خاتر یہاں بیٹھی ہوں امی نے بستر پکڑ رکھا ہے ابو کا پارہ کسی طرح نیچے نہیں آ رہا اور زویا کسی کام کی نہیں اوپر سے سارا خاندان دوڑا چلا آ رہے میں ہی سب کو فیس کرنے کے لئے رہ گئی ہوں ان کی خدمات کی فیرست ہمیشہ کی طرح طویل تھی اور گھر والے پہلے سے زیادہ ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے کھانا میں آ کر پکا دیا کروں گی نیچے جوہے نے صرف ان کا بوجھ ہلکہ کرنے کی گھر سے کہا لیکن وہ اس طرح چونکی جیسے بہت غیر متوقع بات سنیا تم ہاں تو اور کون کئی سالوں سے کچھن مکمل طور پر اسی کی ذمہ داری تھی سو اسے آپا گل کے وجہ حیرت سمجھ میں نہیں آئی تھی پاگل ہوئی ہو اببو کے سامنے تو جانے سے بھی گریز کرو ابھی تو انہوں نے تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا کہہ رہے تھے میری روٹی سالنڈ پر اس لڑکی کا ہاتھ نہ لگے ورنہ میں اپنے لئے بازار سے کچھ لے آیا کروں گا آپا گل نے جیسے اخبار کہ کوئی سنسنے خیز خبر پڑی اور جوہے کا چہرہ پھیکا پڑتا ہے رنگ دیکھ کر بات کی اثر انگیزی کا لطف اٹھایا اس طرح تو ہونا ہی تھا گیرت من باب بھائی تو کٹ کر پھینک دیتے ہیں لڑکیوں کو ایسی حرکتوں پر آئے دن اخبار بھرے ہوتے ہیں ایسے اس طرح کی حرکت آپا گل بولتی ہوئی کہ یہ آگے نکل چکی تھی لیکن جوہے اسی حوالے پر رکی ہوئی تھی میں نے کچھ غلط نہیں کیا آپا گل صرف اپنے ایک شریح حق استعمال کیا وہ جو اب اس کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر کچھ تسلی کا ارپائی تھی اس کے مضبوط لہجے پر بری طرح جھنجلائیں چوری اور سینہ زوری کچھ تو شرم کر لو جویا سارے میں ہنسی اڑوا دی ہماری لاکھوں روپے پر پیسہ پانی پھر گیا کتنی مشکلوں سے سب کچھ سیٹ ہوا تھا اتنا شاندار جہیز اور اس کی خطاؤں کی فیرس میں کوئی نیا اضافہ نہیں تھا وہی سب جو پہلے پچھلے کئی دن سے کہا اور سنا جا رہا تھا ایک تھنڈے سانس لے کے وہ لا تعلقی سے سامنے کھڑکی پر کھلے آسمان کو دیکھنے لگی آپا گل بمشکل ہی خود پر کنٹرول رکھ سکی فضول ہے تمہارے پاس بیٹنا اور تمہیں سمجھانا کتنے زن سے تو بی پی کی گولی نے بھی لگتا ہے اثر کرنا چھوڑ دیا یہ کھانا رکھا ہے کھا لینا وہ دروازے نکلنے لگی تاہبی کچھ اور بہت ضروری بات چاہ دائی مہربانی کر کے نیچے مت آنا کسی بیوہ کوئی بھی موٹھ آئے چلا آتا ہے تمہیں سامنے دیکھیں ان کی ایکسائٹمنٹ اور بھی بڑھے گی اور جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا اس کا جواب سننے یا ریاکشن جاننے کی نہ کوئی ضرورت نہیں تھی سو فوراں ہی سیڑیاں اترتی چلی گئیں جویاں نہ ٹرے قریب کھس گئی پلیٹ کی تیہ میں لگا ہوا چکنا تھنڈا سالم روٹی کا بلکل چھوٹا سا نوالہ توڑتے ہوئے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا چار بچ کر بیس منٹ صبح نو بجے چائے کے ساتھ کھائے گئے ایک سلائس کے بعد جی کھانا اس کے حصے میں آیا تھا ونہ شکری جب بدنیت نہیں تھی سو دل میں اٹھتے اعتجاج کو بڑی آسانی سے دبا گئی کچھی عبادی کے ٹیڑی میری سگلیوں کے بیچ رہنے والی سیدہ نے شاید خوش نہ رہنے کے قسم کھائی لی تھی کام پر تو جاتی ہے بچے تیرے سکول لگ گئے ذریعے نے سارے گھر کا کام سنبھال لیا پھر بھی تیرے شکوے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے وہ بطول کے پاس بیٹھ کے روز کا شکایت نامہ سنا کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کے اعتراض بھی سننا پڑ گیا بڑی ناشکری ہے تو بطول نے ہاتھ نچا کر کہا تو سیدہ کی نگاہ اس کی گھاسیا کھلائی میں چمکتی سنہری چوریوں پہ ایک بار پھر جا کر جمعی کیسی پیاری علاقری ہیں بلکل سونے کی سونے کی بھی بنوا دے گا پس اللہ میری ساجد کی عمر اور کمائی میں برکت دے یہ تو ساڑھے تین سو کچھے لیئے ہیں اس طرح کی شاپنگ اب بطول کے معمول کا حصہ بھان چکی تھی سیدہ نے ایک حسرت بھری نگاہ بطول کے خوشحالی پر ڈالی اور وہ پرانے والی چوریاں کیا ہوئیں ابھی تو وہ بھی بلکل نہیں لگتی تھی بس جو ہی دل بھار گیا تھا تو اتار کر رکھتی تو پہن لے لاکر دیتی ہوں سیدہ کے مانع کرنے کے باوجود وہ علماری میں سے چوریاں نکال کر اس کے ہاتھ میں ڈال کر ہی مانی خوش رہنے کی کوشش کیا کر سیدہ ایسی جل جل کر اپنی صحت مت برباد کر تھیرے تو بچے بھی بہت چھوٹے ہیں ابھی جب وہ اس کے ہان سے جانے کے لئے اٹھ رہی تھی تو بطول نے بڑی محبت سے کہا تھا سیدہ نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا نواب جیسے نکھٹو اور نشی شخص اگر قسمت میں لکھا تھے تو کیا تھا کہ ایک ساجی جیسے کماؤ بیٹا بھی اللہ دے دیتا ہاتھ میں ڈالی اور سنیری چوریاں بھی اس حسرت کے مدافع کرنے کے لئے ناکافی تھی سیدہ بڑی مزمہل سے گھر میں داخل ہوئی تھی آج بہت دن بعد وہ کچھ جلدی گھر لوٹی تھی کام والی ایک باجی شہر سے باہر گی ہوئی تھی سو وہ جلدی ہی فارق ہو گئی تھی سامنے ہی دونوں بچے صاف ستھرے کپڑے پینے بستہ سمالے تیار کھڑے تھے گئی نہیں ابھی تک پھپو تیار ہو رہی ہیں ایک ذرا سے سکول جانے تک کون سی تیاری درکار تھی سیدہ کو عجیب سا لگا آخر خود وہ بھی تو صبح مو دھو کر نکل جاتی تھی کام پر کپڑے بھی ایک دن چھوڑ کے محض اس لئے بدلنے پڑتے تھے کیونکہ کام والی باجیاں گندی ماسی کو برداشت نہیں کرتی تھی پانچ منٹ دس منٹ زری سیدہ کے ذاپ نے جواب دے دیا جی بھابی وہ گھبرا کر فورا نہیں نکل لائی مزید کچھ کہنے سے پہلے سیدہ کی نگاہ اس پر جمع نکھرا نکھرا سے چہرہ آنکھوں میں کاجل کی لکیر جمع کر استری کیے گئے کپڑے اور رشمے بھالوں کی گال پر جھولتی ہوئے لٹ سیدہ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ زری اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے یہ کون سے کپڑے پہنے ہیں پہلے تو نہیں دیکھے تیرے پاس کچھ گھڑ بڑا کر پہلا نکتہ اتراز اس نے زری کے خوش رنگ کپڑوں پر ہی ڈالا یہ کپڑے آپ ہی نے تو لاکر دیئے تھے بھابی کام والی کسی باجی نے آپ کو دیئے تھے وہ حیران سی ہو کر یاد دلانے لگی تو سیدہ کو یاد بھی آ گیا نئے انداز میں سلے ٹراؤزر اور لمبی شرٹ کا تمغہ اس نے کسی مہربان لمحے میں اس نے زری کو بکشا تھا اور یہ اتنا تیار ہو کر جانے کی کیا ضرورت ہے وہاں جیسے کسی تقریب میں جانے کے لئے کھڑی ہے اس کی تنقید نے دوسرا رخ موڑا کیا ہو گیا بھابی وہاں سب پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں کیا سوچیں گے اگر ایسی مو اٹھا کر نکل جاؤں گی یہی نہ کہ بچے پتہ نہیں کس قریب مسکین گھر کے ہیں چپ چاپ ذری کے پاس اب جواز آ چکے تھے سیدہ کو ہی قائل ہونا پڑا اور ہاں اپنے چادر اٹھاتے ہوئے سے کچھ جہاد آیا یہ چار سو رپے ملے ہیں کل بچوں کے لئے اپنے چھوٹے سے پرس سے اس نہ سو کے چار نوٹ نکال کر سیدہ کے ہاتھ پر رکھے تو فلحال وہ سارا ہی گلاب بھول گی جاؤ تم لوگ دیر ہو رہی ہے اس بار تو زرطاج بیگم کے ہاں بھی سنے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا فائرنگ وائرنگ کا پتہ نہیں پہلے جمعہ رات والی خیرات بنتی بھی بٹتی بھی ہے یا نہیں چار سو رپے میں ہاتھ میں دبا کر ہی سوچتی ذریعہ اور بچوں کے پیچھے ہی باہر نکل گی دکان والے کے ڈیٹھ سو رپے دینے تھے آتے جاتے تقاضہ کار رہا تھا یہ دیے جاتے تو آگے پورا مہینہ وہ بینہ کسی اعتراض کے ادھار دیتا رہتا تھا باقی صاحب وہ اپنے تنخواہ ملنے کے بعد کر لے گی کچھ تیت منان میں یسر آیا ہی تھا رات ڈھل رہی تھی جب وہ علماز کے چوبارے سے نیچے ہوتا رہا تھا گلناز اسے رخصت کرنے نیچے سیڑوں تک خود آئی جب تک ہم اس شہر میں کسی اور کو یہاں نہیں دیکھنا چاہیں گے گلناز بیگم سیڑی پر قدم رکھنے سے پہلے اس نے خاص طور پر گلناز سے کہا تھا پیسوں سے بھری ہوئی جیب اور زرتاج کی طرف سے ملی آزادی نے اس کے لہجوں کو خود بخود ہی تمکنت اتا کی تھی گلناز نے جوابانے سے پوری یقین دہانے بھی کروائی تھی پچھلے دو ہفتوں میں اسے اتنا پیسہ دے چکا تھا جو امید سے کہیں زیادہ تھا یہاں آنے والوں میں بڑے بڑے پرانے کرم فرماؤں نے بھی کبھی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی مگر نبیل کی شکل میں وہ ایک نئی دنیا دریافت ہوتے دیکھ رہی تھی اور گلناز کے آپ کوئی ایسا ہی سہارا درکار تھا جو نگینہ کے مقابلے میں اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے میں مدد کر سکے اور شاید نبیل ایسا کر سکتا تھا گلی میں قدم رکھتے ہوئے نبیل نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا ابھی یہاں کی رون کیا مدم نہیں پڑی تھی چاند نموں کے لئے تو اسے بھی افسوس ہویا کہ وہ جلدی جلدی کیوں اٹھ گیا مگر خیر کل سے ہی اس نے خود کو تسلی دی اس کی نگاہ پھر سے اوپر اٹھی مگر اس پر سے ناٹے میں ڈوبے نانی ستارہ کے جوبارے نے اس کی توجہ کھینچی سامنے کے آرائش برامدے میں جلتی و مدم روشنیاں بتا رہی تھی کہ یہاں رہنے والوں کو آس پاس کے ہنگاموں سے کوئی غرص نہیں ہے یا پھر ہنگامہ برپا کرنے والے کوچھ کر چکے نبیل کو دوسرا خیال زیادہ درست لگا کیا اب سندل جہاں بالکل نہیں آتی سندل جو میگا ہٹ دے چکی تھی اس کے بعد وہ ایک سلیبرٹی کے طور پر پہ جانی جا رہی تھی اور نبیل کو رہ رہ کر یہی افسوس ستارہ رہتا ہے کہ وہ یہاں نے میں خاصی دیر کر چکے اس کے پاس اب فرصت کہا ہوں کہ یہاں نہیں کہ ویسے بھی اب یہ یہاں صرف ستارہ جان رہتی ہیں اکیلی چند پرانے لوگ اور ہوں گے شاید اس کے ساتھ آنے والے کئی بارسندل کی تفصیل بتا دینے کے بعد اب بور ہو چکا تھا دونوں چلتے ہوئے گھاری تک آئے راجو ڈرائیونگ سیٹ پر الیٹ تھا تم جاگ رہے ہو میں نے کہا بھی تھا کہ تھوڑی سی نین لے لیا کرو کیوں اپنی رات کالی کرتے ہو وہ آج کل بہت خوش اور مگن تھا سو ہر ایک کے ساتھ فیضانہ موڈ میں رہتا تھا مجھے اب نین نہیں آتی ہے طویل عرصے سے اس کی گاڑی چلاتے رہنے کے بعد بھی راجو کے موں پر سار کا لفظ نبیل کے لیے نہیں آتا تھا نبیل کو کئی بار برا بھی لگا مگر راجو کے آگے اس کی تھوڑی سے حمد جواب دے ہی جاتی تھی اس وقت بھی نظر انداز کیا تھا روزی کا کچھ پتا چلا گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے وہ مرکہ اس طرح پوچھا تھا جیسے نبیل جہاں اتنے گھنٹے سے روزی کے بارے میں میں ہی معلومات کر کے واپس ہوا ہے سارا موڈ کرکرا ہوا تھا دیکھو راجو اس نے بڑے تحمل سے بات کو سنبھالنا چاہا میں نے کہا ہوئے کچھ لوگوں سے پتا کہا رہے ہیں جیسے کوئی کلیو ملا تو ہم کب سے کہہ رہے ہو تم روزانہ ایک بات ہی دھوراتے ہو پتہ ہے سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے روزی کو غائب ہوئے وہ بری طرح پھٹ چکا تاب ہی نبیل کا سیل فون بجا نبیل کے لاہوری مہزبان پہ تو جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ایک معمولی ڈرائیور کی اتنی جرت کیا بکواس ہے پیسے تو پکے کام کے لیے ہیں پھر کیسے ہوشا گیا اس کو دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع نے رہی صحیح قصر پوری کی راجو کو تو پھر بھی سنبھالا جا سکتا تھا مگر یہ خبر تو ہواس موتل کرنے والی تھی مگر یہ خبر تو ہواس موتل کرنے والی تھی